نظرین گرامی پاکستان بھر کے اندر آئے دن ایسے واقعات دیکھنے میں نظر آتے ہیں جہاں پر پاکستان کو پودھی دنیا کے سامنے شرمندگی کا سامنا کنا پڑ جاتا ہے یہاں پر پڑا لکھا نوجوان طبقہ ہو یا پھر ہوں ان پر لوگ سب بھی ایک برابر نظر آتے ہیں اور یہاں پر مکمل طور پر سوشل میڈیا اس پر وائرل ہونے والی ایسی ایسی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں جو دیکھ کر انسان کے رومٹے بھی کڑے ہو جاتے ہیں نظرین گرامی گزشتہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پر دیکھا گیا تھا ایک خاتون جو کہ موٹر وی پولیس کے ساتھ مکمل طور پر ہاتھا فائی کرتی اور زبان سے گندی کالیاں دیتی نظر آتی تھی اور اپنے آپ کو کرنل کی بیوی بتاتی تھی اور اس کے بعد اس کا بھانڈا پھوٹ گیا تھا اور اس کے کچھ عرصے بعد ایک نوجوان لڑکا دیکھا گیا جو کہ اپنے آپ کو جنرل کا بیٹا یا کسی بڑے سرکاری ہوتے دار کا بیٹا ثابت کرتا تھا اور اس کے بعد آپ ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایک اور خاتون کی جو کہ اپنے آپ کو بہت ہی بڑے کسی سیاسی لیڈر کی ایک ایسی رشتہ دار بتاتی ہے بیٹی بتاتی ہے اور اس کے بعد اس نے پولیس کا جو برا حال کیا آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی دیکھ سکیں گے نظرین گرامی اس طرح کی کیا وجوہات ہے کہ ہمیں آئے دن ایسے واقعات دیکھنے میں ملتے ہیں اور کیا اس لڑکی نے شراب پی رکھی تھی یا پھر کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کر رکھا تھا کہ اس نے نشے کے دھوت کے اندر پولیس سوالوں کو بھی تھپڑ رسید کرتی رہی اور قانون کا کوئی بھی ادھارہ آگے پڑھ کر اس کو گریفتار نہ کر سکا اس کے ساتھ موجود کونسا ایسا لڑکا تھا اور یہ کونسے سیاسی لیڈر یا کسی بڑے سرکاری عہدے پر موجود کسی کرسی پر بیٹھنے والے شاہی افسر کا بیٹا یا بیٹھی تھی یا کون تھی ان کی حقیقت تو کچھ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پتا چل ہی جائے گی کہ پولیس اپنی مکمل طور پر یہاں پر تفشیش کرے گی لیکن اس کے ساتھ یہاں پر لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے لوگ مکمل طور پر نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں جہاں پر بہت سی لڑکییں ایسی ویڈیوز دیکھتی ہیں تو ان کو دیکھنے کے بعد یہاں پر ایسی شئے مل جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں موجود مردوں کے ساتھ بھی بتمیزی کرتی نظر آتی ہیں اور دوسری جانے مرد حضرات بھی خواتین پر ہاتھ اٹھاتے باز نہیں آتے اس طرح کے واقعات ہوں تو کس طرح کی انسانیت کو یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے اور سوشل میڈیا کی اوپر پاکستان برکل کیا ایمیج بنتا ہے اس پارے میں اپنی رائے سے ضرور اکاہ کیجئے گا ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب بھی کرلیں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کا بٹن بھی لازمی دبا دیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز بھی آپ لوگوں کو ٹائم پر ملتی رہیں